گھومن دو ونجے ہم کا سوال کندہ ونجن آؤں سوالاں جا جواب لیندو ونجا پر اقل پرستہ کی تیدا منجے سکن جرے ابو بکر پہتا مشرقین مکہ ابو بکر اجی ساتھی تو جو اڑیوں گالیوں تو کہ یہاں تو کو منجن ہے چاہے کہری چاہے تو رات بیت المقدس پہتز اتا آسمانتے پہتز ابو بکر چاہے تو گال کرے تو یا تمہاتا چاہو چاہے تو گال تو وڈی یہ واقعی ترے چو ہاتھوں جو ساتھی تو چوئے چاہے کہری مجھو ساتھی چو ترے تہیے تگال نندی آئے انہا کھا وڈیوں ابو بکر مجھے چکو آئے جے کہری مجھے حبیب گار کہیو انتا مجھے حبیب جگار سچی ہے سبحان اللہ رب شرع لی صدر ویسر لی عمری وہلو لوقدتا من لسانی افکہو قولی سبحانک لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکل تلالی ملکیم تمام قسم جو تعریفوں اللہ وعدہ لا شریک لہو جے ذات مقدس کے جگہین جکرہ پوری کائنات جو خالق مالک رادی کا ہے انگڑیا درود و سلام اللہ تعالی جے موکل اللہ پیغمبرن جے مطحہ حجن خصوصا آقا انامدار امام سکلین امام اللمبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے پاک حسیت جے کہ پروردگار عالم پان جے رہبری ہدایت چلائے آخری رسول کرے موکلیو محترم جماعتی ساتھیو تماجے سامو ہن مقدس بابرکت مجلس میں جے عظیم عنوان تیاؤں تماسہ مخاطبہ یہاں ہوا ہے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخ جو عظیم سنہری واقعوں آئے آئیں یاد رکھو یہ نبی علیہ السلام جے عظیم موجزہ لما حق و موجزو آئے اللہ تعالیٰ پن یہ پیارن پیغمبرن کھے موجزہ دیرائندو انہ کرے آئے دا تا کائنات چا مانو انتے اعتبار کنت ہے اللہ جو رسول آئے تمام اسو قرآن پاک میں اللہ فرمائے وَمَا عَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ عَلَيْهِمْ آئے محمد الرسول اللہ تو کھا اب میں جے کے بسا رسول مقلعہ سب جا سب مرد ہویا اسا انہیں جے طرف وحی کئی تمام انبیاء اکرام انسان نمجا آیا ظاہر ایک لو انسان جے کو جہ جو خوشی ایسا کے معلوم ہو جے جہ جی غمی ایسا کے معلوم ہو جے جہ جو بچپن ایسا جی اکھن جے سامو گدرو ہو جے جہ کے زندگی میں دکھ با آیا ہو جن سکھ با آیا ہو جن زندگی جو لمو لمو ہکری قوم جے سامو گدرو ہو جے ہو کہیں جو بھا بن بو ہو جے کہیں جو پی بن بو ہو جے کہیں جو مرس بن بو ہو جے انسانی صفتوں میں تمام اتم پائیو ودل اے رو شخص اتھی کرے چوے آؤ وقت جو نبیاء یہاں کے ارتبار کردو آسمان رکھا کو فرشتو اچھے انہ شہ جو ادھار کرے تاو وقت جو نبیاء یہاں انہیں گالتے کرو تجبہ ہے کہیں کس منی حیرانگی کا نہیں کہ کوئی انسان نماؤ تھی کرے چوے آؤ وقت جو نبیاء یہاں جے جی خوشیب معلوم جے جی غمی معلوم جے جو بچمن معلوم جے جی جو 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 شادی و اولاد معلوم وہ شخص اتھی کرے چوے آؤ وقت جو نبیاء یہاں پہ انہتے قوم اتبار کونکن دیئے پہ پروردگار عالم انہن پاکینا مخلوق جے ہتھن تے اللہ تعالیٰ ایڑیو شیعو ظاہر کا دعا ہے جاکہ ڈسی کرے دنیا آجد اچھیویں دیئے انہیں کھے چاہیے ہوئے موجزوں یہ آئی وجہ آئے جو تمام پیغمرن کے جادو گھر چاہیے ہو تمام پیغمرن کے قرآن جو متعلق ہے انہیں کھے تم موجزوں اے جادو بظاہر اکڑے آم مانو جے پرکھ میں اتران تھا چن وہ سمجھے تو برابر آئی نہ اکڑے مانو لٹھ کے ناغ بنائے چڑے ہو بیب مانو لٹھ کے ناغ بنائے چڑے ہو موسیٰ علیہ السلامی کن سیو جادو گھر جنہیں میدان میں آیا پنج لٹھ نے رسل کے اچھلائے ہو تا ناغ بنجی ویا موسیٰ علیہ السلام بجھے لٹھ کے اچھلائے ہو ناغ بنجی ویا تب بظاہر آم مانو جے زین میں یاشے آئے بدلن نظر اچھے تھی لیکن انہیں ذمہ دار سٹیج جے لکھا آؤ تنا جے سامو وادے کے یہاں جادو اے موجزے میں پاریو فرقیو آئے تا جادو شیطان صفت انسان جہتھتے دار کیے تو جنہیں تا موجزوں وقت جے پرارے پاگمبر جے حتن تے اللہ تعالیٰ ظاہر کرے تو بے نبرتے جادو جے اندر شہ بدل بھی کن ہے جیتا لٹھ تو کے ناغ پہی نظر اچھے جیتا نوڑی تو کے ناغ پہی نظر اچھے یا نوڑی نوڑی آئے یا لٹھ لٹھ آئے پران چوے تو فساہ رو آئے انہ ناسے موسیٰ علیہ السلام جے جادو کرنے جنہیں لٹھو چلائیو مانوں جے کے میدان میں بیچھل رہا انہیں گول دائرے میں انہیں مانوں جے اکھنتے جادو کیو قرآن چلے تو یو خیلو الہم بے سیر منہا تسا محسوس کیے پہو کر حرکت پہ یو کھائیں حالان کے یہ نہ ہو مانوں جے اکھنتے جادو بدھو بندو ہے جادو گر مانوں جے اکھنتے سہر کرنائیں وہا شاہ پہ جے اصل کے حصیت میں ہونڈی آئے لٹھے نوڑی لٹھے لڑی ہونڈی آئیں آئیں موجدو موجدو حقیقت میں پان بدل جیوان ہوئے جہ جو دلیل ساگی موسیٰ علیہ السلام میدان میں آئے لٹھو چلائیو جرہ پروردگار پہری انہوں کے پرٹس خاتر موسیٰ علیہ السلام کے چوتھا لٹھو چلائے تو کہ فیرون نام رکعہ تو یہ تنجلہ جادو گر آئے تو تنجلہ موجدو نشانی آئے موسیٰ علیہ السلام لٹھو چلائی قرآن تو فرق اللہ جانن واللہ مدبرن ولم یوکب حل اندر حرکت کھائیں در کوئے نانگ بن جیویو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھیو چھڑے بھگو مانا موسیٰ علیہ السلام بداتے خود کھے وہ نانگ لگو جنہیں تو جادو اور خود کھے وہ نانگ نہ لگن دو ہے یہ زمین آسمان جو فرق آئے یہ آئی وجہ آئے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھیو اللہ کافر میں لا تخف سا دعوید و حاصیرت اہل اولا اے موسیٰ خوف زدہ نہ تھی اسا ان کے پہری صورت میں تدیل کرنا سی ان کے پکڑ اس آگی وہ کائیو بن جیویں دو لچ بن جیویں دی مہترم ساتھیو جادو اے موجزے میں بیو فرق کیوں فرق جادو فقی رکھے کرتب نسیندھ رکھے بازار جے وچ میں جے تیم جے وقت جے جگہ تھی تو ان کے مطالبوں کریے ہوتو کے نوڑی ماں ناگ بنا رین دو لٹھ ماں ناگ بنا رین دو فقیر تو انہیں لٹھ ماں ساکے کو کرتب رس بازار جے وچ میں بینا کے تیم جے تو مطالبوں کر جادو گر تو جے سامو وہ تریش ہے رسین دو لیکن موجزوں حد تنبی جو آئے اختیار مجھے پروردگار جو آئے مجان آئے پاگم برکھے جو کو موجزوں پر جے مردی سا طلب کری آئیں یہ آئی وجہ آئے قرآن پاک میں اللہ فرمائیو موسیٰ نبی علیہ السلام کے جنہیں مشرقین مکہ مختلف کس مجھا موجزہ طلب کیا نبی علیہ السلام بہر سے لسیو تا اللہ جیکنہ یہ موجزہ آچھی وجن تہے کر مومن تھی وجن اللہ چھو فرمائیو آئے پاگمبر زمین ماں سورا کرے وٹھ آسمان تے سیڑی رکھی وٹھ چھو تو مجھے رب کے معلوم ہوئیو تہے ظالمہ ہے یہ نبی علیہ السلام کے تنگ کرن چائن تھا مرسدہ جو ایمان آنکل ہیں جیکنہ یہ ہو جے ہا رب کے کعبہ جو قسم جیکنہ موجزہ وقت جے پاگمبر جے حچ میں ہو جے ہا تہہ ہی جو کوئی واقع آگیاں تواکع بودھائیاں تھو یہ واقع مکہ خان نبی علیہ السلام زمین جو واقع بودھائیاں تھو مکہ خان نبی علیہ السلام بیتر مقدس تھیں رات جے چند گھڑین میں پہتائن گھڑین میں حالانکہ انہ دور جے پندجے حساب ساں جیکنہ انہ دور میں سواریوں محسن ہوئیوں انہیں اتبار ساچوات چالیے رات جو السفر چالی رات جو سفر نبی علیہ السلام چند لمن میں پہتا جیکنہ موجزہ مجھے حبیب جہتے میں ہو جیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھوں موجزہ نبی جہتے میں ہو جیا صلی اللہ علیہ وسلم تہہہہہہہیں ساگی مکہے اکھاپو میراج کھاپو کچھ عرصے کھاپوئی نبی علیہ السلام حجرت کے مدینہ روانہ تھا ساگی برا کو گھرائے وچھل رہا چودہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمائن تھا چودہ نبی علیہ السلام کے مکہ کھا مدینہ تاہی ان گھرل رستہ نبی علیہ السلام پار کھا کشالہ کے چاہ جیکنہ وقت جے نبی جے حتمیں موجود ہو جیہا تب انہ وقت برا کو گھرائے نبی علیہ السلام مدینہ پیچی سے گیا تھا موجود ہو وقت جے نبی جے حتمیں کنو دو ہے حتمتے خدا ظاہر کنو ہے یہ موجود ہوئے میں زمین آسمان جو فرق آئے یہ آئی وجہ آئے جو مانو انہ کے سمجھینے سگیا اتے اکڑا لکتو تباکے بڑھائیں دو حلا کائنات کے تک دیتے جے کے اب سچا پیغمبر آیا انہ کے جادو گر چیئے ہو مو تباکے بڑھائیو تک جادو گر انہ کے چیئے ہوئے تو سمجھینے کنو سگیا موجود ہوئے یا جادو پڑا کائنات کے تک دیتے ہکڑا اڈا انسان گزرا بدبخت جن پہ جو پار کے نبی سلائیو بیات پرے پڑا کھن جے سامو پہ جے ملک سردمین جو واقع ہوا ہے غلام حمد قادیانی پہ جو پار کے نبی سلائیو ہنہ بدبخت جے کہ کتاب میں لسو کہ سرسکا لسو انہیں جے پیرو کارل کھا پوچھو تو تمہا جے تمہا جے انہ نبی کوڑے کے اسام جا کیب مخالف ان کے جادو گر چھو یہ ہکڑا اے میں نکتوں آئے غلام حمد قادیانی کھے کہیں ہکڑے جادو گر چھو کذاب چھو سین دجار چھو سین مطلب کس مجھا لکے بمخالف ان میں نہ آئینا پر کیب جادو گر کون چھو آئے انہیں کریں کہ بدبخت پان کوروں ہو جو ہنوٹ ہو جے موجود ہو جو دنیا ان کے جادو گر چھو ہر پر امبر کے دنیا میں جادو گر چھو انہیں کریں تو انہیں موجودہ ہویا موجودہ ہویا مہتون ساتھی و موجودے موجودے جندر مانونہ ہکڑا گمرہ تھی ویا کہیں کومو گمرہ موجودے چھکڑ میں تھی ویا ہکڑا جادو گر سمجھو تمہارے سوئے بھ گمرہ تھی ویا جن انبیاء کرامن کے جادو گر سمجھو نبار با جن موجودے کے پیغمبر جو کمال چھو خدا جی ذات کا قصہ اے بھ گمرہ تھی ایسا علیہ السلام وقت جو نبی تھی گدری ہوئے جنکہ اللہ تعاقہ دلی نہیں بھی موجزون نوہو کوڑھواری بیماری کے درست کرے اندے کے انہیں جے اکینت اتفرن سا درست تھی بند ہو اللہ جے ازن سا اللہ جے اجازت سا لیکن انہ دور جے مانن ایسا علیہ السلام جے انہیں موجزے کے رسی کرے انہیں سمجھو تے یہ کمال ایسا علیہ السلام جو ہے ایسا علیہ السلام جے کمال جنجے کرے چمل لگا ایسا بن اللہ ایسا اللہ جو پتہ ہے استغفراللہ یاد رکھو انہیں موجزے کے نبی جو کمال چمل واراب گمناتی گیا موجزے جو انکار کرے اڑکے جادو گر چمل واراب گمناتی گیا یاد رکھو موجزے جو تعلق اسباب قدرت سا آئے اسباب قدرت سا آئے اسباب فطرت سا کن ہے فطرت جے میدان میں ہر شئے اسباب جی مہتاج ہوں دیا ہے نظام قدرت میں کاشے اسباب جی مہتاج کن ہوں دیا ہے ان میں پروردگار عالم جی قدرت حلی تھی انسان جے وسجی گالک ہوئے محترم ساتھیوں یہ اسلام جو تاریخ جو عظیم واقع ہوا ہے اجیو تمہیں کہیں مقدس مجلس میں یہ ذمہ دار اسٹیج آئے یہ اسٹیج جو انہیں جماعت جو آئے جہے جماعت جو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہے نبی کے اختیار کن ہو جو شریعت میں پنجے طرف آئے کریں نکتے جو اضافہ کریں مجال آئے جو اساں انہیں جہاں امتی تھی کہیں پنجے طرف آئے کریں محترم ساتھیوں یاد رکھو ہی ماراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جے حوالے ساں تاریخ میں اختلاف آئے کہچ من تھا میں رجب جندر تھوں کہچ من تھا یوں ربی اللہ وال میں تھوں اکثر بوایتوں ربی اللہ وال جے بارے میں مچن تھوں کہ کہ رجب جے بارے میں کہ ذلحجہ جے بارے میں یوں اختلاف ای انگال جو دلیل آئے تا صحابہ جے پاکی دا دور میں نبی علیہ السلام جے پاکی دا دور میں انہ ماراج واری رات کے عباد کرے کون ملائے وندو ہو نکو انہیں دینے کے روزو کرے رکھیو وندو ہو جیکنہ عباد کرے ملائے ونجے ہاں جیکنہ بیڈیا روزو رکھیو ونجے ہاں تا ستہوی رجب جیکنہ متعین ہو جے ہاں ربی کعبہ جو قسم کو اختلاف چاہ جو کوئی سیرت میں اختلاف چاہ جوا ہے کوچو میں تھو ربیو لگ بڑی کوچو میں تھو رجب کوئی اختلاف ہی نگال جو دلیل ہے ورن سب ایدو متعین آئین ایدو الازہ متعین ایدو الفطر متعین جمعہ جو نہیں متعین جیکنہ بی باتتا نہیں آئین تاریخ ہوا ہین حجہ جو نہیں متعین عرفات جو نہیں متعین تمہارسو عبادتوں کو نہیں تاریخ ہے جت بارسان آئے کو اڑو جو میں کہے کسم جو اختلاف ہو جی یو اختلاف ہی نگال جو دلیل آئے تا انہ تاریختیں محمد الرسول اللہ کھا کہے کسم جو کو ثبوت کنے یاد رکھو رجب جے مہینے کے سوائے ہک جے سوائے ہک فضیلتے بھی کا فضیلت حاصل کنے یا فضیلتہ جو یہ حرمتوارو مہینو ہے بس حرمتوارو مہینو ہے کو رجب جے مہینو قرآن پاک میں لا ذکر کہوا ہے منہا عربات الحرم مارن مہینے میں چار مہینہ حرمتوارا ہن تے مہینہ حجد مہینن سا گدھ چند تھا زل قد زل حج محرم اے تے مہینہ گدھ آہن اے ہکلو ہی مہینو رمضان کھا اگ میں چیتھو جے کو شہبان کھا اگ میں جے کو چند لیے بٹے لیے اگ میں ختم جے کو مکمل کھوا ہے ایو مہینو حرمتوارو آئے ایو مہینو انہ لیے کھا حرمتوارو آئے جے لیے کہا آسمان و زمین بڑیا اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کہو ہے اتنے قدر جو اسلام خاگ میں نبی علیہ السلام جی آمد خاگ میں کفر جو معاشروں ہو جہالت میں رو معاشروں ہو عرب جا درندہ مانو جے کے ہکلے جو کھون جا پیاسا ہوں دا ہوا ہکلی چڑھئی تا وڈا کھون جا لائنو لگا چھنی دا ہوا معمولی گالتا ہکلوں مانو بے مانو کا گھوڑوں پر جو اٹھے کراس کرے گئے انہوں تے قتل کرے شنی دا ہوا پر انہوں چار مہینن جن در اوے پر جے پی اے جے قاتل رکھے معاف کرے شنی دا ہوا انہوں جو انتقام کو بٹھن دا ہوا یہ حرمتوارا مہینہ بس انہیں کاثرائے رجب جے مہینے کے بھی کاخصوص تحصل کونے تیرہا رجب علی مرتضی شہادت ماوی رجب چوہ بنے تھو انہیں شہادت ساں جے کہنے شہادتیں اچھے ودایوں کو اسلامی اڑو مہینوں آئے جے کونے شہ کا خالی ہو جے شہادت ساں بھریا پی آئے صحابہ جے وفات ساں بھریا پی آئے ایک تاریخ جو مہینوں خالی ہے کونے اور انہوں ساں بدایے ہو جے تھو ماوی رجب رجبی کونڈا امام جعفر صادق جنالے یاد لکھو چھاتو چوہے ہو جے انہیں جے لالے جے کونڈا کن دو خیراتو کن دو تا انہیں جے روح کے سوا ملن دو یاد رکھو یہ بات لکھی دعا ہے رب کعبہ جو قسم آؤ چندو یہاں یہاں گال تاجے ساں جے معاصلتی زندگی میں اساں جے مسلمان ساں دو کھا کھا گیا ہے دو کھا کھا گیا ہے پیرنگال جے کنے واقعی باوی تاریخ ہے کوئی امام جعفر جنالے کا سئی منصوب گال بھجیب سئی پیرنگالتین قسمی روایت کو نے جے کنے حجیب تاریخ شریف صاحب صاحب باطلہ کی دعا ہے تو کوئی امام جعفر محمد الرسول اللہ پر قیامت اللہ جی امر اکھا سوائے کہ جی سفارش کرے کنے سکتا اِلَّا مَنْ عَدْلَ لَهُ الرَّحْمَالُ اَرْا اِن مُنْسَان جے کنے تاریخ میں پہتے ونیو تھا باوی رجب امیر معاویہ امیر معاویہ چوٹ لک مربع مل جو خلیفوں خلیفت المسلمین انہیں جے وفات کیوں نہیں آئے یہ کڑی سادشہ ایسا مسلمان جلائے مانیا تَمْ مسلمان اِنَّ نِيَتِ خَيْرَاتُوا کَن خُشُّ مَنَائِن اَرْا جُكَتُوا صدقات و خیرات کَن اِنَا کرے جو اِنَّ نِيَتِ مُسْلِمَان اُبْتُوا عظیم سپاہی صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو جی وفات تھی ہے مطرم ساتھیوں یہ کڑو سا کے دوکھے میں رکھی ہوئے اَرْا جَنُسَا تَارِیخِ مَنَا اَرْا جَنُسَا تَارِیخِ مَنَا کَتْرَاسَا تَارِیخِ مَنَا دوکھا کیا گیا تَوَانَسُو پیرین اپریل ہرکھا پو اپریل جا اپریل پیرین اپریل تھے فُل اپریل کرے ملائی مجھے تھی اَرْا جَنُسَا تَارِیخِ اَخْبَارًا مَنَا پاکستان کی اخبارن میں دعا ہے تَا اِنَّا بِيَا تَا تَوَا کُوڑا خَا گُرِدْا کَجَا اَوْ شَاجَا تَا لِكَ دَائِنَا جو اَسَا جَا کہیں مسلمان اب اِنَّا بِيَا کے کُوڑا خَاتر ملائی دَائِنَا جَكَرَ تَارِیخِ مَنَا تَارِیخِ مَنَا تَا اسپین تے یورپ جے ملکن میں ایسا مسلمان جے اٹھا صدیوں حکومت رہی اٹھا صدیوں حکومت رہی اٹھا صدی نے حکومت اکھا پوئے اوہ حکومت ختم تھی بھئی اوہ تے کفر جو کبزو اچھیو آخری پیری اپریل غرناطا جے کو کلو ہو انہ تے کافر کبزو کرے گیا اَنَّا لِي انہا اعلان کہو اج جے کو کھلے سو کھلے جے کو نتھو جا کے کھلنا چاہی کور گا لائے مزاق کرے بہک بہکے کھلائے یہ اج مسلمان جے شکست جو نہیں ہے اج اصلا جا مسلمان ملائے تھا مارا ربی الاول نبی علیہ السلام جی وفات آئے انہ کے نبی علیہ السلام جی جو کرو پیداش کرے ملائے ہو جے تو اڑے نمونہ سا چولہ رب فبر وری جے کوئی مہینو حلے پہ ہو انہ کے ویلنٹائن دے کرے ملائے ہو جے تو پیار محبت چوڑی اسلام پیار محبت جی کا ادھائی آئے وہاں تو کونے مہینو بڑھتے ویلنٹائن ڈے جی کھر تاریخ میں پیتے میں دا سی تا یہ بے حیائی زنا جو نہیں آئے جی نی جی کھر ویلن نالے پادری جی کھر انہیں عیسائیت میں شادی کرن جی اجازت کونے جی کھر انہیں جو نیک عالم بدر گراہ بہن دو وہ شادی کھر کرن دو ہوں پہ جی گر جا میں بینہ شادی جی زندگی ادھائی دو کوارو بھی ہی کھر راہ با عورتو بھی جی کھر گر جا میں یہ زندگی ادھائی دو آخر انسان ہویا پارے میں تعلق جڑی پیو زنا کے بینہ نکا جی اے انہیں دور جی شریعت قانون مطابق انہیں لکے رجم کئی ہوئی ہو ماری ہوئی ہو اے اپنے حلی کرنی ہو پیار محبت چوڑی ہیں ساتھ مسلط کئی ہوئی ہوئی اللہ خلالہ یوم ایزن اے دنیا جو ناجاز محبت ہو مجھے چمن جو مقصد تب نجار کیتلیوں اے دیو شیعوں آہن جے کو اصل روپ لکھائے اسان جے سامو بیو رخ خاند ہوئی ہوئی مطلب ساتھیو اصل گالت اچو تھا ماراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ تعالی محمد الرسول اللہ کے بے شمار موجزان انہا کرے نبی علیہ السلام آسمان جتر آنگر جو اشاروں کرے چند مٹکڑا تھی کہنے نبی علیہ السلام جی آنگر لی ماں پانی جو جو نہروں جاری تھی ونجن کہنے نبی علیہ السلام کہنے لڑی دیگڑی ماں انہ جی جو بھاڈی ماں جے کہ چند ماروں مسہ کھائی سکن نبی علیہ السلام انہا کھا ودھے ریائن تا ودھو کافلو انہا کھائی ونجی بے شمار موجزا ہوا انہاں سب موجزات نبی ماں عظیم ترین تاریخ جو موجزو مارا جو نبی صلی اللہ علیہ السلام مہترم ساتھیو چاہے رجب جے مہینے میں تھیو ہو جے چاہے ستاوی رجب تھیو ہو جے چاہے ربیع الول میں تھیو ہو جے اسا جو تاریخ سا کو تعلق کنے اسا جب انہاں چاہیو تھا واقعوں سچو آئے اسا کہ انہاں واقع واری رات عبادت جو اسلام حکم کونے نو آئے اسا کہ انہاں دینیتے روزے جو حکم کونے نو آئے اسا کہ اسلام جے طرفہ درسیو آئے انہاں واقع میں جے کہ اسا جلا عبرتوں آئیں جے کہ نصیحتوں آئیں جے کہ سبق آئیں جے کہ درس آئیں انہاں کے اپنائیوں انہاں مطابق زندگی گزاریوں رب کعبہ جو قسم واقع و تمام ادھو نبی علیہ السلام مکی زندگی آئے مستند واقع آئے ان میں جکتو نبی علیہ السلام تو اسلام جن گھر میں نبی علیہ السلام پہ جے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی جے گھر جندر نبی علیہ السلام ستا پہ آئے ایترے میں رات چیتے مطی گھر جی چھتے کھلی آئے حدیث میں چیتھو جبریل داخل چیو نبی علیہ السلام ستا پہ آوا ہکر روایت میں یہ بچے تھو حمزے جعفر جے وجہ میں جے کو شخص ستل آئی جے کو شخص ستل آئی یہ محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام فنٹھا اتاکہ مکھے کھیو بھیو مکھے حتیم جگہتے آن دو بھیو مسلمانو آؤ اتنا کے بدایاتو حتیم قیبت اللہ جو حصہ آئے خدا جی ذات جو قسم مکھے تجب تھی دو آئے وری مکھے پنجو ضمیر چون دو آئے مجھے پروردگار کے دو عظیم ہے سبحان اللہ چھو عجب دنیا جا بادسا قیبت اللہ میں در داخل تھی دائیں وڑا وڑا حکمران انہیں کے عزاد ملن دائیں پانجو ملک جا صدر ونی سگیت ہو وزیر آزم قیبت اللہ میں ونی سگیت ہو لیکن تو آؤ غریب جی کہ غریب کس منجا مانو آئیں یہ کیا تھا قیبت اللہ میں داخل تھی لیکن محترم ساتھیوں جنہیں اسا حتیم داخل تھی آسیں غویہ کے تبا قیبت اللہ میں داخل تھی کہترا سانجا حج عمر اکڑوارا شخص قیبت اللہ جا اندر تا داخل تھی جگن لیکن حتیم میں کیترا موکیاں ملی و جن تھا نماز جا یہ قیبت اللہ جو حصہ آئے مجھے رب جا راز آئیں اللہ جو حکمت ہوں آئیں انہیں حکمتن کے پروردگار جانے تھو ہر اصاکے گار سمجھ میں اچھے تھی تا دنیا جا وڑا وڑا مانو قیبت اللہ جا اندر داخل تھی و جن تھا لیکن تو اے مو غریب اکھے جیکن حتیم میں مقام ملی ویو مرکات رمال پن جی جگن ملی ویو وہ آکے پان قیبت اللہ اندر داخل تھی محترم ساتھی و ان حتیم نبی علیہ السلام کیا اندھو ویو نبی علیہ السلام فنٹا اتے مکہ آرام چیو نندہ چیو ویو وری اتا مکہ کھئو ویو زمزم جے کھوہتے اندھو ویو نبی علیہ السلام فنٹا زمزم جے کھوہتے مجھے سینے کے چاک کرو ویو مجھے دل کے باہر کرو ویو سون جو کھو تھانو اندھو ویو انہیں سون جے تھانے میں نبی علیہ السلام فنٹا مجھے دل رکھی وی انہیں کے دھوتو ویو زمزم جے پانی سان کہنے پانی سان زمزم جے پانی سان سبحان اللہ آو چندو یہاں زمزم جو پانی کے دو عزاز آئے آو یا گار کندو یہاں خدا جی ذاتو قسم کائناتو کفر کے اسا جو چلن جاہے اسا جے نماد جو مقابلو کرے کون سنگدہ پنجبت پابندی جو مقابلو کرے کون سنگدہ آزان جو مقابلو کرے کون سنگدہ اسا جے قرآن جو مقابلو کرے کون سنگدہ پر اسا جاں تراکے چالن جو نہیں تھا کائنات جے تختے تھے اسا جے بیرے زمزم جو مقابلو کرے سو دا خبر پہ صدیوں گدری چکر دنیا جا لکھے گلوڑے مسلمان آو چندو کو مسلمان جو محسوم بچوں بیڑوں لہو دو جہاں جے پیٹے میں زمزم جو پانی نا ہو جی ہر مسلمان جے گھر میں تبرو خاطر برکت خاطر زمزم جو پانی موجود آئے کہترا حاجی کھڑے ہو چند تھا لکھے حاجی سال میں تھی ان تھا کروڑے مجھکتا انسان بنجی چکا ہوندہ ایترو پانی واپر آئے ہو جی تھو اجیتائیں انہ کھوہ کے انہ کس آئے ہو انہ جو ذائقوں تبدیل تھی ہوئے خدا جی ذات و قسم انہ کھوہتے بکفر اطراد کیا بالآخر سعودی حکومت خدا رحم فرمائے انہ جے آلا لے بات جنما انہ پانی جی تستیق کرائی ترے انہ کفر جے لندے آنگریو اچیوئیوں تہی روگو پانی کو نہیں بلکہ یہ غذاب ہے یہ آئی وجہ آئے جو محمد الرسول اللہ فرمائے ہو زمزم جو پانی انہ کھے اجھائے تو بکھ کے قدم کرے تو زمزم جو پانی جے کا نیت رکھی پیتو گے لو اللہ وہاں نیت قبول فرمائی دو زمزم جو پانی کو معمولی کو نہیں انہ کھا ودی کے ازاد کرو ہندو جو توہ مجھے حبیب محمد الرسول اللہ جے دل کے زمزم جے پانی سا دھوتو ہوئی صاف کہ ہوئی موطن ساتھی ہو انہیں کھا کوئی نبی علیہ السلام تھا مجھے سینے دل کے اندر رکھی حکمت ایمان ساں بھرے کرے انہیں کے اندر رکھی ہوئی یاد رکھو شکے صدر سینے جو چین دل جو باہر کجن حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرمائی تھا مدفعی وواقع اگ میں تھی چکو مدفعی وواقع اگ میں اچھی چکو اما حلیم آجے گھر میں نبوت ملنج وقت اے ٹیرے برتے ہی واقع ہو چو حافظ بن حجر رحمہ اللہ جے تحقیق نیت بارسا اڑے رمون ساں مطلب ساتھی ہو انہیں کھاپو نبی علیہ السلام فرمہ تھا اوٹی تو دھا بطل حکر جانور آن دو ہوئی جہاں جو یوکان اللہ البراہ کو جہاں کے براک جو یہ بنیے تھو اب یادہ سفید رنگ جو جانور ہوئی نبی علیہ السلام فرمہ تھا حکر روایت میں یہ بچے تھو انہیں تے سنجھ رکھے لوا انہیں تے مہر خوبصورت جو کھو مہر لگ لگی اچھی بیٹھو جبرین مکہ چھو اللہ رسول نے تے سوار تھی نبی علیہ السلام فرمہ تھا اب وہ سوار تھی انہیں جی وہ جانور انہیں جی یہ عام فطرت آئے کہہ نہ لگو کہہ نہ لگو ترے جبرین چھاچ رہو خدا جی ذات چو قسم ہے نکھا ودی کے عزاز تو اے مجھے حبیب کے کرو ہوں دو صلی اللہ نبی علیہ السلام یہ بارے میں چھاچ رہو جبرین فما رکے باکہ اہدن اکرمو علی اللہ منو اے براک اجتو تے جے کا شخصت سوار آئے تو کہ خبر آئے کائنات چے تک تے جے انتہائی مکرم شخصت آئے عظیم ترین شخصت آئے اے لفظہ جرے براک جے کنن تے پیتا حدیث سالف ساہین جذباتی لفظہ نہ ہیں حدیث سالف ساہین براک جے جسمہ پگھر نکلی پگھر نکلی انہیں کھا نبی علیہ السلام سوار تھا براک روانو تھے نبی علیہ السلام انتہ انہیں جے قدم جی وکھا جیتے نگاہ پیچے انہیں وکھے پیچے رات جے چند لمن میں بیت المقدس پیچی گیا کی طرح سان جائیں علماء اکرام انہیں جے وچھے میں کئی داستان بدھائیں دائیں تو کتے فلانو ملیو کتے فلانو ملیو سب روایتو اچندیو لیکل ضعیف ہیں انہیں تے کلام آئیں اللہ مالبانی رحمہ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ انہیں تمام سندن تے کلام کیوا ہے جرے تھے لاہے یہ مستنف طرح جیسا وہ واقعہ ودایات ہو رب کعبہ جو قسم یہ وہ واقعہ جو کو صحیح ترین نوایت نماز ثابت ہے جہ میں زرے قسم جی کا گجاش کال ہے نبی علیہ السلام باطل مقدس پہت ہو باطل مقدس پہچا لکھا پوئے اتے نبی علیہ السلام سواری تعلیت تھا آہین جبرائیل انہیں براک جی مہار کھڑی کرے انہیں پتھر سا مدھی جے پتھر میں انبیاء اکرام پہ جے سوارین کے مدھندہ ہوا حدیث صالح سے انبیاء اکرام باطل مقدس کا معمولی سرزمین پہنے اچھو تمہ کے باطل مقدس چیز عزت بودھائیان نبی علیہ السلام سلام سلمنٹ تھا کائناتے تکتے تھے تے مسجدوں آہین تے مسجدوں جینا سواب جی نیت رکھی کرے تمہا ونیس اگو تھا باقی نہ مسجدہ ہے نکو دنیا جی کا درگاہ آئے مسجد بکونیت درگاہ چاہتی الحمدللہ ہی اکیدو تمہا جماعت اہل ادیس کا مدھدہ اساں چاہو تھا شاید تمہا کے نئے گاہ لگے تمہا کے تجب لگے مکہ جے اندر تمہا جو حج باہی تمہا جو عمرو باہی تمہا مکہ ماں حج عمرو کرے واپس میں جو وطن مریچو تمہا جو حج مکمل آئے تمہا جو عمرو مکمل لائے خدا جی ذات جو قسم مدینہ جی سرزمین تے نہ مکہ نہ جو قلو عمر جو کو ارکان آئے نہ حج جو کو ارکان ہے ہاں اساں مدینہ ونیو تھا یا نیت رکھی کون تھا ونیو نبی علیہ السلام جی قبر جی زیارت پداسی سواب ملندو اساں کے اللہ جی رسول کو دھائیو پانچ نبی علیہ السلام کو دھائیویا کائنات تک 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 تے مسجد آہن مسجد حرم جی کہا بیت اللہ جی مسجد آہی مسجد نبوی جی کہا مدینہ میں مسجد آہی مسجد اجسا جی کا انہ خانطہ مسجد بتن مقدسی مسجد آہی اٹے مسجد Un بس اساں مدینہ اینہ نیے سامین داہی ہوں تو اٹے محمد الرسول اللہ جی مسجد میں نماز پڑھن دا سیم جا میں ہک نماز پڑھر ساں ہک ہزار نمازاں جو عجر ہے ہک ہزار نمازاں ہن پار پی جی مسجد میں ہزار دفعہ نماز پڑھو مسجد نبی میں ہکن نماز پڑھ ہزار ہاں مدینہ ونجنہ کھاپ ہوئی اتے اللہ جی رسول یہ قبر تے ونی کری درود شریف پڑھن یہ سنت رسول کا ثابت ہے باقی سفر کرے ونجن قبر جلائے انہیں جو اسحان کے قرآن حدیث میں کوئی ثبوت کنٹوں ملے مسلمان جی دل جی بتا یا گال ضرور گری گزرن دی لیکن رب کعبہ جو قسمی و عقید ہے تو ہی دے اور انہوں سے دوست ہو مسجد حرام جکہ بیت اللہ جی مسجد مکہ میں آئے انہیں میں ہک نماز پرسا ہک لکھ نمازن جو عجر ہے بیت اللہ مقدس جکہ بیت اللہ مسجد اکسا آئے انہیں میں مختلف روایت ہو چلتی ہو لیکن صحیح ترین نواہت ہے اڈھائی سو نمازن جو عجر اڈھائی سو نمازن جو عجر بیت اللہ مقدس واری مسجد میں ہکڑی آہی سے تحاصل ہے نبی علیہ السلام فرنج تھا مسجد کا بنی سو بیت اللہ مقدس ساری مسجد بنی مسجد اکسا پاری مسجد حرام صاحب آف منت اللہ جسولہ انہیں بینی میں فاصلوں کے ترواہے وقت جو فرمیں اربعون سنہ چالیس سال جو وچ میں واقف ہوئے محترم ساتھیوں مسجد اکسا ہوا معمولی کن ہے جے کہ ہک حدیث میں ارض المحشر چاہی ہوئے محشر جو میدان ان سرزمین کے اقرار لگی ہوئے ہک حدیث میں چیتھو مسجد اکسا قیامت کا تہریہ رو وقت جن رو جے کہنے مانو کے دنیا جے کے کنڈم ایتری جگہ ملی ہو جے پیر جے کمبر اکھن جے تری جتا ہوا بیت اللہ مقدس کے یہ نسی سگے یہ متھے قدم کریں نسی سگے خیرم منہ دنیا ممافیہ ایتری جگہ دنیا جے کی کو جو دنیا میں اُن اکھا ایتری جگہ اکیمتی ہے محترم ساتھیوں یہاں مسجد اکسا آئے خدا جی ذات چو قسم او چمن دعا یہاں عجب جے کہنے مسجد اکسا جے بھرواری زمین اتے جے بھروارا جبل عجب جے کہنے خدا انہ کے الہان جی توفیق جے رب کعبہ جو قسم ہر جبل بودھائیں دو ہر زمین جو چکلو بودھائیں دو تب موجے بھرما فلانو نبی بودھرے عجب جے کہنے بیت المقدس جی سرزمین جے قرب جوار اتے جو کبرو کھولیو مجن خدا جی ذات چو قسم اتا انبیاء اکرام منجا جس میں نے کرنا یہاں عظیم سرزمین آئے انبیاء جی جو سرزمین آئے یہ بیت المقدس مسلمان جو قبل اول آئے مسلمان جو قبل اول آئے سورہ سترہ مہینہ مدینہ جندر مسلمان اعدام مہتر نماز اپنیا یہاں نبی علیہ السلام جی دور اکھا پئے عمر بن خطاب جی دور میں انہ کے آزادی ملی جائے جائے کہ عمر بن خطاب کے فاتح قبل تین چاہیے ونیئے تھوں انہیں کھا پہ سلاہ دین ایو بیجے دور میں انہ کے آزادی ملی ہنہ وقت جکڑل ہے کفر جی قبضے میں اللہ کا دوگ گرنڈا کہوں اللہ اصلاح جی قبل اول کے قوڑ و مجاہد پیدا کر جکو انہ کے آزادی نصیف فرمائے اردے منصر دوستوں اختصار نہ رزکندو حلام یہ تے نبی علیہ السلام جن مرکات ہو پڑیوں بعض روایت میں چود واپسی پڑیوں لیکن صحیح تیری نوایتیں تیتے پہلی دفعہ پڑیوں زندے پڑیوں مرکاتو نماغ لائے انبیاء اکرامنسا ملاقات تھی انبیاء اکرامنسی والی جماعت موجود ہوئی نبی علیہ السلام کے اکتے آند ہوئی ہو نبی علیہ السلام کے نماغ جو حکم ننوئی ہو نبی صلیح نماغ پڑھائی انہ رات انہ نماغ رکھا پڑے نبی علیہ السلام اکر کو تمہو ملو اعزاد ملو جا جو نالو امام اللہ بھیا منہ نبی ان جو امام نماغ پڑھائی دنگ کی نبی علیہ السلام انہیں کھا پوئی ریفریشمنٹ جے کھے چاہی جی وہ پیش کروئی ہو نبی علیہ السلام جے سامو پانی آند ہوئی ہو کھیر آند ہوئی ہو اے شراب آند ہوئی ہو میں پیال آرمی سے یہ پیش کہے گا نبی علیہ السلام کھیر کے پسند کرو جبرایل چاہیو اخترت الفطرت اے اللہ جا سورا تمہا فطرت کے پسند کرو انہیں کھا پوئی نبی علیہ السلام فرمائن تھا مکہ چاہیو ہادا مالکو خاضلو جہنم اے نبی علیہ السلام ہی جہنم جو فرشتو تھا فسلم علیہ جبرایل مکہ چاہیو انہیں تے سلام چاہو کند پھیرو انہیں سلام چاہیم کونہ تکھا اگمیں ہنم ہوتے سلام چاہیوی دھو یہ پہ اعزاز آئے جو جہنم جو فرشتو مجھے حبیبتہ سلام چاہیے یہ اعزاز آئے یہ سٹھو سون آئے جو جہنم جو فرشتو تھا سلام علیکم آئے نبی تو جہنم کا سلامتی عذابن خواہ سلامتی السلام علیکم جی بے شمار مانع ہوئے ہیں برحال دہان تھا حلو انہیں کھا پہ نبی علیہ السلام فرم تھا اتاہ جو واقعہ پورا تھا اتاہ کھا جبریل ہان برا کا جو سفر پورو تھی سیڑی لگائی گئی خوبصورت ترین سیڑی نبی علیہ السلام فاخضہ بیدی جبریل مجھے ہتھا کانورتو انہیں سیڑن ذریعے متروانہ تھا سیڑن ذریعے برد رواعتر میں چاہتو ہنہ زمین آسمان جو فاصل ہو پنج سو سال جو آئے نبی علیہ السلام تیرین آسمان تے پہتا یہ آسمان توا کے تنبو نہ لگے ہنہ میں سخت ٹھوس چاہی آئے ہنہ میں دروازہ لگ رہا ہے دروازے تے پہتا سے دروازہ لاک ہوئے چوہو من انتا تو کہہ رہا ہی جبریل چوہو جبریل یہاں چوہو ممممہ کتوس آگر کہہ رہا ہے چوہو موس آگر محمد رسول اللہ رگو ایترو نا جبریل کے مجالے جو نبی سنگھ کے متے وٹھی ونجی سامو جواب ملو اعرسل الیہ چھاہو انہیں جی طرفیو پیغام مکلنا ہے تو انہیں کے متے اچن جی اجازتہ ہے جبریل چوہو تو نام ہاں انہیں کے متے اچن جو خدا جی طرفہ حکم آئے وہ دروازوں کھلوئے ہو مرحبا چاہیوئی اہلن و سیلن جکھے چاہیوئی پائی جی زبان میں بھلی کرے آیا چاہیوئی مرحبا چاہیوئی نعمل مجیو جا مبارک ہو جی ان اچنواری کی پہنی آسمان تے آدم علیہ السلام سے ملاقات تھی کہیں چاہیو جبریل چاہیو ہادا ابو کا آدم ہو اے محمد الرسول اللہ ہی تو جو پی آدم علیہ السلام ہے آدم علیہ السلام تو اسلام یہ بتاں مو سلام چاہیو السلام علیکم جنہیں مو سلام چاہیو آدم علیہ السلام چاہیو مرحبا بے ابن سالح و نبی سالح مجھے سپوٹ پتا کے مرحبا ہو جی مجھے نبی سالح پتا کے مرحبا ہو جی جہ آدم علیہ السلام چاہیو پانجام نیک مانہوں جو روئے جسی کرے پانجام 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 اولاد جا روئے جسی کرے خوش کیے تھو کھا بے پاس جہنمین جا روئے جسی کرے روئے تھو یہ منظر اتے پورو تھے نبی عیسیٰ علیہ السلام بے آسمان تے پہتا بے آسمان پہتا پہتا عیسیٰ علیہ السلام سملاکہ تھی ساگی سسٹم آئے دروازوں لاکھ آئے اجازتہ سا کھلے مرہبات چیئی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام ساملیا نبی صلی اللہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود سکفی جڑو مکہ لگو عروہ بن مسعود ایترو صحابی آئے فرمی انہ جڑو مکہ لگو ایترو تادو ہوئے غویہ کے ہیئے را غسل خانے ماں وہنجو پیوچے ایترو تادو ہو عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ وقت جو پیغمبر آئے جکو آسمان تے موجود آئے قیامت چی نشانی آئے زندہ متے کھجیویو قیامت کا پہنی تے زمینہ تے ایندو قرآن حدیث مطابق زندگی جا فیصلہ کندو دجال سا مقابل کندو یہ دجال جو قاتل آئے دجال مکدول ہے نبی علیہ السلام یوسمن اسلام سا ملاقات تھی ساگی سسٹم آئے دروازہ کھلیا سلام تھیو مرحبہ تھی دروازہ کھلن انہیں کھاپوئی سال اسلام کے یوسمن اسلام کے لئے قادو اوتے شطر الحسن کائنات جو عدد حسن اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کے لئے نبی علیہ السلام پہ پانچ ہوئے تا ایتو یوسف علیہ السلام کے خدا حسن لئے اللہ اوت پر لیکن یاد رکھو مجھو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتو حسین ہوئیو کہ چمنواری چاہیو کہ تاریخ دان چاہیو کہناہ چاہیو تایی مسر جے یوسف جے حسن کے رسی مسر جے اور طلب پہ جا حد تک پائے چھ لیا حد تک پائے چھ لیا لیکن محمد کریم جے حسن کے رسی عرب جے جوان پہ جو جانیوں کٹائے چھ لیا پہ جا سرک کٹائے چھ لیا مجھو ربی کہتو حسین ہوئیو ٹھیک لو صحابی آئے چوڑی تاریخ دانت جی آئے چوڑی تاریخ آئے آسمان تے کوککر کونے چند صاف آئے گول مکمل آئے صحابی چوے تو آسمان نہ نہ ہاریا تو آسمان جو چند خوبصورت آئی ہے وری نبی نہ نہ ہاریا وری آسمان نہ نہ ہاریا بالآخر فیصلو کمت آسان جے زمین جو چند محمد الرسول اللہ حزین ہے آسمان جا چند تو کھا اتنو مجھو نبی حسین ہو انہیں کھا کوئی چوتھے آسمان تے پہتا سی اُتھے حضرت عدریس علیہ السلام سا ملاقات تھی اڑے مرسان پنجھے آسمان تے پہتا سی حضرت حارون علیہ السلام سا ملاقات تھی چھے آسمان تے پہتا سی موسیٰ علیہ السلام سا ملاقات تھی موسیٰ علیہ السلام یہ بارے میں نبی علیہ السلام فرن تھا جہڑو کر شنوہ کبیلے جو مانو ہو جے جہڑو کر شنوہ کبیلے جو مانو ہو جے انسان انسانا جو شکلوں حکمیسہ لبھن دیو چند قرآن چاہی چھے دیو نا اللہ رجالنوح علیہم تمام انبیاء اکرام انسان ہویا مرد ہویا محتم ساتھی موسیٰ علیہ السلام سا ملاقات تھی موسیٰ علیہ السلام کے روئے نہ چھے روئے پیو موسیٰ علیہ السلام روئے چھوٹو روئے انہیں کرے تو یا رب حاد الغلام اللہ باستہو بادی اے مجا پر وردگا ہی چھوکرو جے کو موکھا پویتو نبی بنائیو یا دخلو من امتی من امتی اکثرو وعدخلو مما یا دخلو من امتی الجنت ہنجی امتا موجی امتا کھا ود میں ود جنت میں داخل تھی دی تینجے کرے ہنت حسد خائن دے نہ بلکہ پہنجے پانجے امت پشتا خائن دے موسیٰ علیہ السلام کے روئے نہ چھے مہترم ساتھی انہیں کھاپوئے ستے آسمان تے پہتو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات تھی اطیب ساگی انداد اپنای ہوئے ہو چھا چاہے ہو ہادا ابو کا ابراہیم ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل چھے ہو ہی تو جو ابو ابراہیم ہے نبی علیہ السلام ابراہیم جی خاندال خان اگتے اسماعیل انہیں جی خاندال خان محمد رسول اللہ انہیں کھاپو کا ابراہیم چھے ہوئے ہو ہی تو جو پی ابراہیم علیہ السلام ہے سلام واریو نبی علیہ السلام فرنٹھا جنہیں ابراہیم کے ریٹم کاننہو صاحبوکم او ایڑو لگو جنہاں جو ساتھی ہوجے منا محمد رسول اللہ جہڑو نبی سائی پہنجے طرف اشاروں کر چڑھے ہو ابراہیم جی شکل مواری شکل برابر آئے اتے اکڑو دھلیل ساکھے ملے تھو یا نسل جو رگو کتھاں چکین تھی ہو صدیوں گدری چکے ہو صدیوں گدری چکے ہو اجے سانجے خاندال میں کہ جو پٹ پیدا تھی ہے ما جے شکلتے نہ ہو جے پی جے شکلتے نہ ہو جے فورن اطراض تھی وندائن تے زنا جو اولاد ہے کہ پاک دامن تے الزام لگی وندائن یاد رکھو ہی سدین جو وچھوڑو سدین جو زمانہ گدری چکا کتھے ابراہیم علیہ السلام کتھے محمد الرسول اللہ نبی صلی اللہ جنہے ابراہیم کے ریتم ہو پہ ہو شکل میں مو جڑو لگو مو جڑو انہیں کھا پوئے نبی علیہ السلام فنٹہ ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے تک لگائے ویٹھ ہوئے بیت المعمور کھے یو بیت المعمور ملائکن جو قبل ہوا ہے صدو بیت اللہ کا مطلعہ ہے نبی علیہ السلام فنٹہ ایترو صدو مطلعہ ہے جہاں بیت المعمور وچھ میں آسمان نہ ہو جن اتا ٹتے کرے صدو جی بیت اللہ جی چھتے کرے انہیں کھا پوئے روزانو بیت المعمور رکھے ستر ہزار فرشتہ تواف کرن تھا ہیک دفعہ کرے ونجن وری کیا مچے دیتے موکیوں نے میں نہ دو انداز لگائے ہو ہنہ بیت اللہ جی پاں کتری کہ اتنا دفعہ عمرہ کرے چکا سیں قواد کرے چکا سیں روپا روپ کرے چکا سیں لیکن ہوتے انہیں تمہیں دادل گئے اللہ جی کتنی مخلوق ملاک موجود ہیں تو مجھے عباطن جی خدا کی کڑی پرواہ آؤ چواہتھو ملاکن جی عباطن جی بھی خدا کی پرواہ کنے اللہ ہو سمد اللہ بے نیاب ہے اللہ بے نیاب ہے ایرے نسان دوستے ابراہیم علیہ السلام جی ملاقات کھا پی نبی علیہ السلام فانتہ آؤ سریف الاقلام تے پی صدرت المنتحہ تے پیتس صدرہ جی مانا بیر منتحہ مانا انتہاواری جگہ بیر جو گھن ہو جہاں جا پنہ ہاتھی جے کنن جیڈا جہاں جا بیر حجر جے متن جیڈا مٹکن جیڈا نبی علیہ السلام فانتہ باقی انہیں جو حسن انہیں جے تجلیوں قریب پہ ملاکن جو آیا پہ ویا پہ انہیں جی تجلی یہ بارے میں دنیا جی کا اک دنیا جی کا زبان اہری کنے جو صدرت المنتحہ جے خوبصورتی کے بیان کر سکی نبی سے پیوچھنے قرآن چاہے اس یکشہ صدرت ماہ یکشہ جے بیر کے دھکیوں سے دھکیوں ایتری و خوبصورت وڑا ہے یہ انتہاوارو ون آسمان کا احکام اللہ کا احکام اتے لہن ہتا جا عمل کردار اتے پہچے اتے سسٹم لکھیو بنیتو انہیں کھا پوئے نبی علیہ السلام فنجھ تھا انہیں صدرت المنتحہ وٹ چار نہرون کرنٹیو چار نہرون چار نہرون برد رواتر میں چہتھو برد نہرون میں دنیا جو نیل و فرات کریدنا و جن تھا برد رواتر میں چہتھو اے چار نہرون ہکٹی پانی جی نہرہ بھی ماکھی جی نہرہ تی شراب جی نہرہ چوتھی کھیر جی نہرہ جبرین فرمائیو اتے نبی علیہ السلام حدیث میں چہتھو اتے والی نبی علیہ السلام کے تی شیو پیش کئی ہوئی کھیر پیش کئی ہوئی شراب پیش کئی ہوئی ماکھی پیش کئی ہوئی اتے ہی جنہیں نبی علیہ السلام ہوتے بشیو پیش کئی ہوئی بیتر مقدس میں اتے تی شیو پیش کئی ہوئی ہوں اتے نبی علیہ السلام جنہیں کھیر کے پسند کئی ہو ترے جبرین چھا چاہو اختر تلفت رکھ اے محمد رسول اللہ جیک رہے توں کھی رکھے چھڑے شراب کے چاہیے ہا غوت امتوں کا تو جی امت میں غرق تھی ون یہا چھو تو انہوں نے وقت تا حلال ہوئے ہونا پر پوہ ابن نبیر اسلام کھی رکھے پسند کے ہو شراب کے پسند کو رکھے ہو محترم ساتھی ہو انہیں کھا پوئے صریف الاقلام جی جگہ تے پہتوس جیتے ملائک تمام کردار لکھی رہے ہیں کرامن کاتبین جی کہہ سنجا کردار عمل آہیں حساب کتاب آہیں تقدیر آہیں صریف الاقلام انہیں کھا پو نبیر اسلام تھا اتے جبرائیل مکہ اصلی صورت میں نے سوئے ہو اصلی صورت میں چھت سو جنجا پر رہا ہوا چھت سو پر رہا جبرائیل مدفہ نبیر اسلام کے اصلی شکل میں نے سوئے ہو ہکڑی زمین تے نبیر اسلام لٹھو او بھرن دی طرف کا پورو پاسو جبرائیل بھرے چھلی ہوئے دو یو اتے نبیر اسلام جبرائیل اصلی صورت میں نے سوئے ہو یاد رکھو دوستو اجکیت راسا جا ساتھی چون تھا سمدھنا فتدلہ فکان کابہ کھوسین او ادھنا یہ آیت پیشکندے پہنجو تردیموکن تھا خدا را قرآن محمد الرسول اللہ تلت ہو قرآن صحابہ سمجھو توافہم صحابہ کا چھولتہ ثابت کہو پہنجی تفسیر چھو تھا کہو نبیر اسلام جو صحابی صحیح بخاری یہ حدیث ہے عبداللہ بن مسعود خان جرے پچھوئے سمدھنا فتدلہ جے کو قریب آئے ہو تمام قریب آئے ہو بن کمانن جے ویج ہو آئے علماء مراد کہہ رہے ہیں جے عبداللہ بن مسعود پہ ہو چوئے جے کو مفسر قرآن آئے چوئے تو علماء مراد جبریل امین ہے اللہ سا ملاقات مقصد کونے اللہ سا ملاقات محمد الرسول اللہ جی میراج واری رات کونت ہے یہ آئے قرآن و حدیث ماں ثبوت ہے اممہ آئیشہ رضی اللہ کو انہا کھا صحیح بخاری یہ حدیث ہے مسروب تابعی پچھے تو اممہ حل رائت رب کا چھا محمد الرسول اللہ میراج واری رات اللہ کے لچھو ترے اممہ آئیشہ وہاں نے تے ٹک لگائے ویٹھل ہوئی صدی تھی ویٹھ چاہیے پتا ایڑی گال کے تے لنگ کانڈار جی وی آئین جے کو مانو اٹھے گالیوں انہاں اللہ تے کون رہے اٹھے گالیوں اجا ساں جے معاشرے میں آئین میراج ونبی تے فیداتی روارا میراج ونبی جے رات کے مران روارا میراج ونبی جے بیئے کے روزو رکھ روارا اجا ساں میں وہ عقیدہ پاتا وجن تھا جے کے آکے عقیدہ میراج ونبی جی رات میں انجی مخاطفت کی گئی عقیدن جی نبی علیہ السلام اساں کے چھاب ادھائیو اممہ آئیشہ چویتی جے معاو اتن گالیوں جی تصدیق کی انہیں معاو اللہ تے الزام ہے پہرین گال جے کو چویت ہو انہا رات محمد الرسول اللہ پنج ربسہ ملاقات کی پنج ربسہ ملاقات کی یاد رکھو انہا رات محمد الرسول اللہ اللہ ساں ملاقات کون کی رکور کے یو اللہ نبر با جے چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں کاغال لکائی ہے شریعت میں کاغال لکائی آئے تو یاد رکھو انہا مانوب پہنج ربسہ ملاقات کون کی حدیث اچھے تھی رائے تو نورن مون نورن آہو تواکیو ہی ذمہ دار سٹیج آئے رائے تو نورن مون نورن انہما مراد حجابہو نورن اللہ تعالی جا پردہ نورن اللہ ساں ملاقات مقصد کونے اللہ کے روبرو درسل مقصد کونے انہما مراد اللہ تعالی جا پردہ ہے ارین مرسا دوستو انہا رات نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تھا موکہ توفہ نبی علیہ السلام انہا رات موکہ سورہ بکرہ جو آخری بائیتو آمن الرسول کھا شروع کھنٹیو اے بائیتو نیوی عظیم آئیتو مسلمانو یاد کریو اج دنیا جا ڈائیجسٹ یاد ہے اسا کہ ملاح یاد آئے اسا کہ بھتائی یاد آئے اسا کہ دنیا جا ونادہ اسطان یاد آئے پر یاد نہ ہے تکران یاد کونے یاد نہ ہے تحديث یاد کونے دعاؤں یاد کونے خدا آمن الرسول لا یقلف اللہ اے بائیتو یاد کریو محمد الرسول اللہ فرمان تھا ایو بائیتو جا تو راتوں پر سمندو کافی تھی ونیو اللہ کافی تھی ونیو انہا کافی جا اب کئی ترجمہ کریا رہا ہے ہر مسیبت کا کافی ہر رات کے عبادت کا کافی بے شمار انجا مقصد آئے ارن مرسل دوستو انہا رات یو بے عزاز الامت کے ملو جے کو شرک نہ کر دو اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرمائی دو شرک نہ کر دو مطلب ساتھیوں کے رو عزاز آئے مشرک مانوں لائے جنت حرام آئے خود دوز کی آئے پر انہیں میں اتروں ذہن میں رکھو مشرک مان موہد مانو توحید مارو مانو جہنم میں ونی سگید بلکل اللہ تعالیٰ ان کے جہنم میں داخل کرے انہیں جے گناہ جے وجہ سان پر ہمیشہ لائے موہد مانو جہنم میں کونہ رہن دو ہمیشہ انہیں جو ٹھکانو جنت ہے یا ذہن میں رکھو اڑے لمنسان ان رات کو قانون پاس دیو من ہم ابحسنا دن جہنم نیکی جو اراد ہو کرو نیکی کہیں کو نا نیکی لکھجی دیو کہیں دردہ ملندہ یا ہی وجہ جو اجتو قرآن ہکلو حرف پڑھے دے نیکیو روزو ہکلو رکھے دے نماز ہکلی پڑھے دے مانا ہان کائناتے یو قانون منظور تھی چکو امت محمد یا لائے ہر نیکی چاہے کیڑی بھی نیکی ہو جے وہ انہیں جا الگ اعزاد الگ اہین نماز جماسہ پڑھو ستاوی درجہ پر الگ نماز جکر اکیلے سر پڑھو تھا ترہ بھی ہکلی نماز پنجن نمازن جے دن نمازن جے پنجن نمازن پا پڑھو تھا پنجن نمازن جے ہکلو رمضان جو مہینو روزا رکھو تھا یہ دن نمازن جے برابر ہیں ترہی تنبی سے چھو جے شوال جا گل چھا روزا ملایا انہا بارہ مہینو روزا رکھا منا رمضان جا روزا دن نمازن جے برابر ہو چھا روزا بینو روزا جے برابر ہر نیکی انہیں راتیوں قانون پاستے ہو ارے نمسا اگیا چاہے جے برائی جو ارادو کے ہو لکھی بھی کون جے برائی کئی وہ ہکڑی برائی لکھی بندی فقط ہکڑی برائی انہیں خاپو دوستو نبی علیہ السلام فرن تھا انہ رات انہیں خاپوئے آؤ جنت میں داخل کے ہوئے تھا جنت میں ہونا تھو عجیب نظار آہن جنت میں کونسر نالے اکڑی دھریاء آہے انہیں تاہبو جو گدرن تھے جیک جو محشر جے میدان میں ہکڑو کھو آہے جیک اندر گراؤ لائن محشر جے میدان میں ہوئے تھے نبی علیہ السلام اتے محشر جے میدان میں پہنجے امت چے متبع سلط مانو ان کے موحد مانو ان کے انہیں آبے کوسر کا پیاری دا نبی علیہ السلام فرن تھا جے ہکڑو پیالو مخا پیورتو نا محشر جے میدان پنجہ ہزار سال بھلے بیٹھو ہو جے پر ان کے لم یزم عبدا جنت میں ونجرت آئے انہوں کے انجن تنگن کر دی ایرو عظیم پانی ہے انہیں جی نہر نبی سے جنت میں رٹھی نبی علیہ السلام جنت میں داخل تھا فرمے رمیسہ ابو طلعہ جی گھرواری ہکڑی کائناتے نیک ترین مائی تھی گدری آئے انہیں عورت خیموں نے چھو نبی علیہ السلام فرن تھا جنت چندر ہکڑے ما لکھا مکہ خوشبو آئی جبریل چھو جبریل اکھا پچھو میں یہ محل کرو ہے چھے یہ محل فیرون جی انہوں پانیے جو آئے جہاں فیرون جی دیئے کے کنگی رہی ہوئی کنگی پتتے کری ترین انہوں پڑھو بسم اللہ ترین انہوں فیرون جی جو کب دھیئے چاہے ہوتا انہوں بسم اللہ ما مراد بابا چاہے بابا نہ تونجو پے نہ بلکہ مجھو رب آسمان جو 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 توجہ پیے جو برب ہے یہ لفظ چاہیں فیرون جی لفظ پہتا انہوں اللہ جی پانی ترہ 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 تکلیف ہو انہوں کے اکلی دیگ میں جلائے ہو طریق تاریخ جو جھگو واقع علماء کا پچی وٹ جا انہوں نے کھا پوئی انہوں نے پان کے جلائے ہوئے ہو انہوں نے پچھتن سودھ ہو انہوں نے کے قبر میں انہوں نے جو ہڑیوں داخل کے ہی انہوں نے جو وسیعت مطابق انہوں نے عورت کے محل جنت جنتر ہے اہرین منسان نبی علیہ السلام فرمان تھا انہیں رات آؤں کے محل کا گزرس مون سمجھو تا مون جو محل ہے پر چیوٹ عمر بن خطاب جو آئے داخل تھی انہوں نے جی کیمو پر ادھائیو گیو تہیو مولا ہے انہوں نے ساتھ اکی عورت وزن کر رہی آئے پوئی مکہ حیاتیو آؤں در داخل کون تھی حضرت عمر چیوٹ اللہ جنسول چاہب ہوتے تمہاں کے حیاتیو آؤں تمہاں جو بطا غیرت خائندس چا اہرین منسان فرمے دولکھ جو دیدار قیم دولکھ جا نزارہ رسائیو اندر داخل تھی جو حکم ہے حدیث میں کون تھوچے نزارہ رسائیو ہکڑی گلا خور قوم جو پنجو پان کے چیرے پھارے رہی ہے چاہب ہوتے گلا خور قوم ہے ہکڑا ایڈا انسان جا جا بائے جے تینچن سا انجو زبانو کٹیو ویوں چاہب ہوتے حیت امت چا خطی باہن جے کہ مانن کے نیکی جو حکم کندہ وا برائی خاروں کندہ وا پان عمل کندہ وا اہرین منسان دورت ہے جو داروں کو مکہ رسوئے ہو دجال مکہ رسوئے ہو گاڑی ہو کیوں ہو جن گاڑی ہو کیوں ہو جن گندہ داروار ہو جن انٹائی خوفناک حالت میں ہو جائے چاہے ہو جو تائے محمد رسول اللہ ہی وہ شخص ہے جہ سالی علیہ السلام کے اٹھری کے کپیوں ہو انہ عظیم موجزے کے چوتہ ہی بھی موجز ہوئے نا انہ عظیم موجزے جو انکاری قاتل ہی جو کہہ اس سالی علیہ السلام جو دور جو شخص ہے جہ سالی جو اٹھری کے کپیوں ہو بس اتنا نظار آئے اجی ان ویدان میں کیتنا واقعہ پیش کرنے تھا تو ہی دو دخجہ نظار علیہ الساویہ ہی جنتچہ نظار علیہ الساویہ سب روایتوں ضعیف سب روایتوں اہل کلام کھاہیں اہرین منسان دوستو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی واپسی تھی نبی علیہ السلام علیہ السلام ہجامت کرائیں سنگی لگائیں ہی ہوا سوئی آہے ہی ہوا جو قدر رومن آہے جیساں کھراب رت کڑیو گئے یہ تو کھراب رت یاد رکھو یہ حکمت جو علاج ہے عجب ودن ودن شہرن میں یہ علاج ہلے تھو یہ حکمت جو عظیم ترین علاج ہے یہ علاج مسلمانوں سنت کا ثابت ہے کراو نجار کترین بیمارن جو علاج سنگی میں رکھے لئے سنگی میں رکھے لئے نبی علیہ السلام فرمان تھا واپس آئیس ابراہیم علیہ السلام مکھے چاہیو تو جو عمت کے سلام جاج جنتی زمین مٹھی آئے واریاسی زمین آئے پر انہ میں جکر مٹھی واریاسی زمین میں پانجرہ باغات لگائیں تھا تا پرن سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ والا اکبر بھی یہ حدیث میں چھتو پرن لا حال ولا قوت اللہ باللہ ارہی نبی علیہ السلام فرمان تھا اب یہاں موسیٰ علیہ السلام سا ملاقات تھی موسیٰ علیہ السلام سے چھاہ ملیوں توفے میں چاہی پنجرہ نمازوں ملیوں چاہی گھٹائیں موکے تجربہ آئے تو جی قوم پڑی کور سگندی نبی سنگھ گھٹائیں دو آخر میں پنجرہ چی بچوں موسیٰ علیہ السلام فرمان تھا اے نبی علیہ السلام کہتنے ہو رہیوں آئیں چاہی پنجرہ چاہی اناب گھٹائیں نبی علیہ السلام چھاہی ہو اے ایسا جا دوستہ چھاہ چاہی ہو اے نیانا نبی سے ہکروں پھیروں دے یہاں لیکن دوستو محمد الرسول اللہ چھاہی ہو استحیتو مر ربی مکھے رب و مٹھان ویلد حیاتو تھی اوہ مراج النبی جی رات کے ملان وارا مسلمانہ پنجرہ نماز تو تے فرض آئے اجو پنیتو اے نماز سا دوستو واپسی میں نبی علیہ السلام جن مکہ میں پہتا بار مشرقین مکہ پچھنے لگا تا بلاب ادھائے یو کیت ہوتی سگے بار بار پچھو تا مطا آئی دالتا پھر ہی نہ مجھے نبی سے نشانیوں لنیوں اترے قدر جو پچھو تا بیت المقدس آئے کہڑو اجی ہنہ مسجد میں تمہ پنجرہ مکتر مال پروپیا پر آؤں تمہ کا پچھاں مسجد ساد بنبی وقا جو دریوں کے تیو آئیں ہنہ میں پکھا لگر کتر آئیں اے مانو جے ذہن میں کون ہندائیں نبی علیہ السلام کہیں انہیں کس منجا افرار کہا جا بیت المقدس آئے کہڑو پر محمد رسول اللہ فرمانہ تھا فجل اللہ علیہ بیت المقدس اللہ مجھے سامو بیت المقدس کے آن دو وہ پھرند ہو ویو لائیو نشل شروع تھی وئی آؤں جو انہوں یا قرمان صاحب آتا جنہیں نگالی لنکے سمجھو اجو کے دور میں لائیو نشل شروع تھی وئی آگیا بیت المقدس اکیل جائے گھروتا چی بیچھو وہ گھومن دو ونجے ہم کا سوال کندہ ونجن آؤں سوالاں جائے جواب دین دو ونجا پر عقل پرستہ کتے دا منجے سکن جنہیں ابو بکر میں پہتا مشرقین مکہ ابو بکر اجی ساتھی تو جو اڑیوں گالیوں تو کھر یہاں توں کون منجن ہے چھے کہری چھے چھو رات بیت المقدس پہتز اتنا آسمان تے پہتز ابو بکر چھے تو گال کرے تو یا تمہاں تا چھو چھے تا گال تا وڑی ہے واقعی ترے چو ہاتھوں جو ساتھی تو چھوے چھے کہری مجھو ساتھی چھو ترے تہیے تا گال ننڈی آئے انہیں کھا وڑیوں ابو بکر مجھے چکو آئے جیکرہ مجھے حبیب گال کریوں انتہا مجھے حبیب جگال سچی ہے سبحان اللہ محترم ساتھیوں اتن لوگ تو واہے اسان جلاے دین جو تعلق عقلتیں کونے دین کے عقلت سے بھیتنوارو دین جو تعلق عقلتیں کونے جو راہ بنتے متھا مصا کرنا حضرت علی کون نسکری ہو دیکھ دین جو تعلق عقلتیں ہوجے ہاں جو راہ بنتے مدھا مص اکا when یا جmillionے ہی چھاکن دے مو نبی سنگھ کے رچھو تب تعليم تو دین جو تعلق عقلتیں کونے میراج نبی کے عقلت ساتھ بھیتنوارا قبر جے عذاب کے اکولا سا بھیٹنوارا محصر جے میدان کے اکولا سا بھیٹنوارا ملائکن کے اللہ کے اے سب غیب جو شیخواہین اکلمیتہ کاب غیب جی شیخوں نے دی اکولا سا نہ بھیٹنوارا میں بر تحت ایسا کے لکتوں ملے تھو قربان ونیوں صاحبہ جے ایمان تا اوہ صاحبہ جے غستا کی کلوارا ظالمہ ہینا کہا وزیج بھی صاحبہ جو ایمان کرو ہندو جو ناممکن شیخ کہ ان وقت ایمان میں آنے ہوئے دھو اجو کے دور میں تاہسان ہے اجو جے کرے سا ابھی نماز مسجد سعد بن بیو وقاس بدین جندرہ داکیوں سانجی نماز ساں کراچی میں پڑھوں سانجی نماز سنی منی مکہ میں پڑھوں سمونی نماز منی مدینے میں پڑھوں یہ اجو اسانجلہ تاہسانی ہے ربی کعبہ جو قسم اجو کے دور جی ترقی ساں کے بدھائے سگی تھی تب میراج نبی جو واقعی سچ ہوئے اے انسانہ تونجی ترقی رات جی چند لمحن میں تو کہ مدینہ مکہ احتام پاکستان جی سرزمین کا پہچاس گئے تھی چھار رب جی براک میں طاقت کون بھی جو محمد رسولہ کے رات جی چند لمحن میں بیتر مقدس پہتا ہے اجو توہ موجی لفٹ اپ جی کرے سو سو منزل رکھے رہا ہے سو سو منزل تے لفٹ لگا رہا ہے بٹن ہن اتا تھا پہری منزل بی منزل نہے منزل ٹیم منزل سچ منزل سو منزل جی کرے توہ موجی لفٹ اپ اتنی ترقی کرے چکے آئے جو بٹن سا لمن کے پار کرے سو منزل تے پہچی سکی تھی چھار خدا جی جی میراج میں سیڈیا میں انہیں میراج واری لفٹ میں طاقت کونے جو محمد رسولہ کے ہزارے میلن جا فاصلہ رات جی چند لمن میں کرائے اجو کے دورجی ترقی انہ گال کے ثابت کئی ہو تا میراج حق کا ہے میراج سچ ہوا ہے اہرے نمیل سا دوستو میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جے کہ مانہو چمن تھا یہ خواب آئے یہ انہ گال جو دلیل اتنے ہی آئے تا جنہیں اکملہ سا بھیچو جے کہ خواب ہو جی ہا تا وہ اکملہ باہر شہنے ہو جی ہا اہرے نمیل سا میراج النبی ثابت کرے تو تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کو لو ہو جے کہنے نوری مخلوق ہو جی آ تا موجزن distی کہہ Lee مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرے تو تا محمد رسول اللہ عالم الغعب کل ہو جے کہتا معا رو عالم الغعب چمنتا عالم الغعب ہو تا آسمان تے گ ران جی ضرورت کہہ بے شمار دلیل ملن تھا درس ملن تھا تا خدا را میراج کنے متے ہو اسان جو انہوں سے تعلق ہونے اسان جو تعلق کے نصغال سا ہوجے ہی عظیم وہ جو دعا ہے انہوں میں محمد جی صدا کا ثابت دیتی صحابہ جی ایمان کے سلام ہوجے ہنم آجے کے نصیتوں در سملن تھا انہوں مطابق زندگی عزاریوں قائم ضرور تھی چکوا ہے اللہ تعالیٰ خان دعا ہے ہنہ بابرکت مقدس مجلس میں جے کہ چند حقیقتوں قرآن حدیث سے روشنی میں گالے کیوں اللہ تعالیٰ انہوں تے ایمانان جی توفیق تا فرمائے انہوں مطابق زندگی عزار جی توفیق تا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ نبی